دنیا میں جتنے بھی سامپ ہے نا ان سارے کے سارے سامپ میں سب سے جہریلا اگر کوئی سامپ ہے تو وہ ہے ہائیڈروفیس یہ ہے سسورہ ہائیڈروفیس یہ سب سے جہریلا ہے لیکن دکت اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ پانی میں پائے جاتا ہے جہریلا ہے لیکن کہاں پائے جائے گا پانی میں پائے جائے گا اور ایسے میں دیکھیں گے اس تھل پہ سب سے جہریلا تو رسس بائی پر اس تھل پہ سب سے جہریلا کون ہے رسس بائی پر ہے اس تھل میں دیکھیں گے تو سب سے جہریلا رسس بائی پر لیکن اس سے بھی بھائیانک جہریلا دنیا کا سب سے جہریلا ہے اسے چھوڑا اورینل نہیں نہیں جی نکل تو نہ جائے گا یہاں سے نہیں نکلے گا یہ ہے آپ کا ہائیڈرو فیس سب سے جہریلا ساپ کون سا ہے ہائیڈرو فیس ہے سب سے جہریلا ساپ ہائیڈرو فیس ہوتا ہے رسس بائی پر سے بھی جہریلا ہوتا ہے لیکن یہ پانی میں اترے گا کون سم اندر میں پائے جاتے ہیں جہر کی تھیلی ہوتی ہے اور یہ اس کا کیا ہوتا ہے دانت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دانت ہوتا ہے دو طرح کا ساپ کے جہر ہوتے ہیں سب ایک آپ کے برین کو لاک کر دیتے ہیں سب اسے نیورو ٹاکسک کہتے ہیں نیورون مطلب برین نیورو ٹاکسک کہتے ہیں ایک خون کو جمع دیتے ہیں جسے خون آگے ہی نہیں بڑھ پاتا ہے ہردہ جام ہو جاتا ہے جسے ہیمو گلوبین کو مار دیتے ہیں جسے ہم لوگ ہیمو ٹاکسک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہیمو ٹاکسک تو جو بلڈ کو نقصان پہنچائے گا اسے ہیمو ٹاکسک اور جو برین کو لے جائے گا اسے نیورو ٹاکسک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیورو ٹاکسک کہیں گے اس نے ساپ کھاتا ہے تو پیٹ کو سمجھنا پورا برین گاج پھیکنے لگتا ہے تو نیورو ٹاکسک جادے کھاتا نہ کھتا ہے یہ رسوس بائی پر سے سوڑا نیورو ٹاکسک ہوتا ہے مارے گا سوڑے لے کے چل جائیں گے تو جہر دو ٹائپ کا اگر آپ کے ہیمو گلو بین یا بلڈ کو ڈیفیکٹ کر کے گاڑھا کر دیا جو اس سے بلڈ آگے ہی نہیں جائے گا پورے سری میں جمتے جائے گا تو اسے کہتے ہیں ہیمو ٹاکسک اب برین کو لے گیا تو اسے کہیں گے نیورو ٹاکسک سب سے ایک جہریلا ساپ جو ہوتا ہے ہائیڈرو فیس ہوتا ہے لیکن اسثل کا سب سے جہریلا جو ساپ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے اسثل کا سب سے جہریلا ساپ اسثل کا سب سے جہریلا ساپ رسوس بائی پر کون سا ہوتا ہے رسوس بائی پر کچھوہ بھی ایک طرح کا سری شریف ہے یہ آپ کا گھڑیال مگرمچ سری شریف ہے سب سے بڑا سری شریف ڈائینiancesور تھا ابھی سب سے بڑا سری شریف کھوموڈو ڈرائی گن ہے ساپ سمجھ میں آ گیا کسی کو کوئی دکھت ہے ساپ کٹ لیتا ہے تو اگر ہیمو ٹاکسی کٹا ہے جو ہیمو جو خون کو تھکا بنا دیتا ہے تو اپنی دس پندرہ بوتل اس کو سیلائن پانی چڑھا دیتا ہے نارمل سیلائن لے بھوہ پنچو چور ہو جائے گا وہ گاڑا کرے گا ہی پتلا کر دے گا گاڑا کرے گا ہی پتلا کر دے گا اور پورا پانی چڑھا دیے جاتا ہے اس مریج کو کسی کو ساپ کٹے دا پانی چڑھا دیے جاتا ہے کوئی بھی ساپ کٹے آپ کو تین گھنٹہ ٹائم دے گا مرنے سے پہلے اس سے پہلے آپ جھاڑ پھوک کے چکر میں نہیں پڑھئے گا چھپ چھپ ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا ڈاکٹر بات ڈال دے گا انٹی وینم دوا ہاتی ہے انٹی وینم چڑھائے گا اس کے پاس دس بوتل پانی کا سیلائن چڑھا دے گا کام ختم آپ بچ جائے گا جہاں جھاڑ پھوک میں رہیے گا تو ختم کانی ہو جائے گا جھاڑ پھوک ایجی کیوں ہوتا ہے سمجھئے بھارت میں دس پرکار کے ساپ جہریلے ہوتے ہیں جبکہ چار سو چالیس پرکار ساڑھے چار سو پرکار کے ساپ پائے جاتے ہیں ساڑھے چار سو پرکار کے اس میں سے دوسے گو جہریلہ ہے تو آپ جھاڑ پھوک میں جائیے گا جھاڑ پھوک میں بھئی یہ ختم نہ کہے کون سا تھا دوسے گونا جھار پھوک سے چار سو چالیس گو سا ہی ہو جائے گا باقی اور دوس گو کٹ دیئے تو جھارنے والے کو بھی نپٹا دے گا جو جھار پھوک کرتا ان کو بھی نپٹا دے گا چلیئے سمجھے گیا تو اجیانتہ بس ایسا ہو جاتا ہے جھار پھوک پر زیادے دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک ہے یہ مر جائے گا آدمی تورت تو وہ ہو گیا آپ کا فائلم میں یہ کون سا فائلم ہو گیا مر جیسری پھوکیا